دوستو حماس اور اسرائیل کے بیچ جس طرح سے سیج فائر ہوا ہے اس کے بعد اسرائیل کو لگ رہا ہاتھ ہے کہ وہ رات کی سانس لے گا لیکن ان سب کے بیچ ایک بڑی کبر نکل کر سامنے آگئی ہے اسرائیل کو ہوتی رڑا کے اور حضباللہ سانس نہیں لینے تھی رہے اور انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ کا یہ سنگرش ہے اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے اسرائیل کے ایک ایک جہاز پر قبضہ کر رہے ہیں یہاں تھوڑے دن پہلے یعنی چار دن پہلے میں نے آپ کو خبر دکھائی تھی کہ اسرائیل کے ایک جہاز پر ریٹسی یعنی ناز ساگر میں ہوتی رڑا کو نے اٹیک کیا اور اسے اپنے قبضے میں لے لیا اب ایک اور بڑی کبر نکل کر سامنے آئی ہے یہاں کہ ہوتی رڑا کو نے اسرائیل کے ایک اور جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے جس کے بعد ہر کم مچ گیا نمسکار میں ہوں پراجبل گوتم اور آپ دیکھ رہے ہیں دکنٹا میں اپنے ویڈیو کی شروعات کروں اس سے پہلے چھوٹا سا نیویتہ نے اپیل کرنا چاہوں گا جو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر جتنی مدد ہو سکے اتنی مدد ہماری کیجئے گا ہمارے حوصلے کو یہ برکران رکھے گا کیونکہ سچ بولنے کی قیمت یہ ہے دوستو جیسے ہی فلسطین جیسے ہی مسلمان جیسے ہی غزہ کی کوئی خبر دکھائی جاتی ہے ویس ہی ہماری پیمنٹ کو روح دیا جاتا ہے آپ سے مدد کی اپیل کرتا ہوں میں جو نمبر آپ کو اسکرین پر دیکھ رہا ہے اس پر جتنی زیادہ زیادہ سمبھم مدد ہو سکے وہ مدد کیجئے گا اور اب آتا ہوں اس مدد کی جس مدد کے ذریعے حماس نے اسرائیل کو گھٹنے ٹکنے پر مجبور کر دیا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یقینا یہ بات سچ ہے کہ اسرائیل اتنا مالا طاقتور دیش ہے کہ وہ حماس کو واقعی مٹا بھی سکتا تھا اتنا ہے لیکن جیس جیسے ہی اس میں حضباللہ آیا جیسے ہی اس میں آئی ایس آئی ایس آیا جیسے ہی اس میں ہوتی لڑا کے کودے ویسے ہی اسرائیل کی سٹی پٹی گل ہو گئی ہے اس کو لگا کہ جیسے ہی وہ حماس کے لڑاکوں کے سامنے سرنڈر کر دے گا ہوتی لڑا کے شاند بیٹ جائے گے اس کو لگا کہ جیسے ہی وہ حماس کے لڑاکوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دے گا ویسے ہی حضباللہ ٹیک کرنا بند کر دے گا لیکن ہو گیا ہے الٹا جیس اس کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی نسل آئی ہے ہوتی لڑاکوں نے ایک اور بڑا کانڈ کر دیا ہے کانڈ شبت کا استعمال اس لئے کرنا ہوں کہ اسی کانڈ کی وجہ سے امریکہ، اسرائیل، پشمی دیش، پچھلگو دیش سارے کی سارے کام گئے بری طرح سے کام گئے آج میں آپ کو تصویر دکھانے جا رہا ہوں کہ کیسے پوری طریقے سے ہوتی لڑاکوں نے پھر سے اسرائیل کے جہاز پر قبضہ کر لیا ہے اس تصویر کو آپ دیکھیں گا یہ تصویر جاری کی گئی ہے ایران ابزرور نام کے ٹوٹر انٹر سے ٹوٹ کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ کیسے یمن کے ایک ہوتی لڑاکوں نے پھر سے اسرائیل کے ایک اور جہاز پر قبضہ کر لیا ہے ایران ابزرور نام کے جو ٹوٹر انٹر ہے جو ایک خبر نکاتار دکھا رہا پلپل کی اپڈیٹ دے رہا ہے فلسطین اور اسرائیل کے بیچ کیا چل رہا اسی نے اسے اپ ڈیٹ کیا اور لکھا ہے بریکنگ انجرالاللہ یمین سیزڈ اسرائیلی زیڈ آئی ایم ہائی فا شیپ دس ایس ایکنڈ اسرائیلی ویشل سیزڈ بائی انجرالاللہ وی آر ویٹنیسنگ توٹل کنٹرول آف دا ایکسیز آف رسیسٹنس آور دا میٹن چوک پوائنٹ این دا میڈل ایسٹ یعنی کی اسرائیل کو لگ رہا تھا کہ یہ یدو شروع ہوا ہے ان لوگوں کو لگا نہیں اسرائیل بہت تاکت وردیش ہے ڈیڑھ مہینے کے اندر اس کی حالت یہ ہو گئی ہو وہ امریکہ کرزدار ہو گیا آپ کو کیا لگا گولہ بارود مسائل فریمے بیجی آرہی نہیں وہ کرزدار ہو گیا اسے کرز چکانے کے لئے کیا کرنا ہوگا تمام جو فیہاپاریک اس کے سنبند ہے یعنی سازو سامان اس کے یہاں بنتا ہے اس کی سپلائی جاری رکھی ہوگی سپلائی جاری رکھنے کے لئے اسے کیا کرنا ہوگا سمندر کے راستے اس کا سامان جاتا ویسے جائے گا لیکن جیسے ہی ریٹسی میں اس کا کوئی جہاز اترتا ہے جیسے ہی اسرائیل کے کوئی بھی دیوکپتی کا جہاز اترتا اس پر غوتی لڑا کے ٹوٹ پڑتے ہیں یہ جو میں شپ دکھا رہا ہوں آپ کو یہ اسی کی دین ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کیسے اس کی چیزوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے یہ علاق علاق تصویریں میں دوسروں اس لئے آپ کو دکھا رہا ہوں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بری طرح سے فضا ہوا ہے بہت بری طرح سے فضا ہوا ہے اور اب اس میں انٹری کس نے کر لیے ایران نے میں آپ کو لگتار تصویروں کی ذریعے تھا کنٹاپ آپ تک سب سے پہلے پہنچا رہا جیسے کیسے ایران اس پورے جنگ کے پیچھے جو پردے کے پیچھے کھیل کر رہا تھا وہ فرنٹ پر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اس بھی سیج فائر ہو گیا لیکن سیج فائر کے بعد کیا انجام ہونے والا اسرائیل کا وہ اب ایران نے تیہ کر دیا یعنی آٹھ منٹ کے اندر اسرائیل کا نام و نشان نقشے سے مٹ سکتا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایران کی طرف سے اپنی سب سے گھاتک مسائل کو میدان میں ہوتار دیا گیا اس سے پر میں نے آپ کو دکھایا تھا بہر ایکسسائز کر رہا ہے ان کے اپنے جو سینک ہیں یعنی جو اسرائیل چلے جو اسرائیل کا خبار ہے اس نے اس خبر کو اپ ڈیٹ کیا تھا کیسے ایران کے جو تمام سینک ہیں وہ اپ ڈیٹ آرمی ایکسسائز کر رہا ہے میدان میں ہوتارنے کے لیے تیار ہے اسی کے ساتھ پچاس ہزار لوگ کے ایک سپیشل آرمی ایران نے تیار کر لی ہے جو نہ سینک ہوں گے نہ اس کی کسی سنسطہ سے ریلیٹڈ ہے لیکن وہ جنگ لڑنا جانتے ہیں اس لئے ان کو ہتھیار دے کر بھیجا دیا سکتا ہے کبھی بھی اس بلدہ کے علاقے سے یعنی لیبنان سے ہوتے ہوئے شاید وہ اسرائیل منٹریل ہے یا پھر حماس کے ثروع ہوتے ہوئے یعنی غزہ پٹی سے ہوتے ہوئے اسرائیل پر اٹیک کر دے اب جو خبر نکل کر آئی ہے وہ یہ کہ اپنی فتح ٹو مسائل جس کا ذکر حالی میں کیا تھا ایران نے کہ اس نے ایک نئی آئی پرسونک مسائل بنالی ہے اس کو سب کے سامنے رکھ دیا انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیسے آٹھ منٹ میں وہ برواد کر سکتی ہے اسرائیل کو ایران ابزرون نام کے جو چوٹر انڈالوں سینے ڈالا آئی ہے کمانڈر آف دا آئی آر جی ایس ایرو سپیس فورس the price of the خط ہے ہائی پرسونک مسائل is 20 لیک ڈالرز آر بالسٹک مسائل can now be launch in less than 8 minute یعنی یہ 8 minute کے اندر یہ مسائل جو آپ دیکھ رہے ہیں سب سے کھنگھا مسائل آنی جاتی ہے ایران کی ایران کا ایک شائد ڈرون کا ہمیں میں آپ کو دکھا رہا تھا ہاری میں کہ کیسے شائد ڈرون بھی اس نے اپنے توکھانی سے پھر سے بھار نکال لیا ہے ایک بار ایک کیف پر جب اٹیک کیا تھا پوری کیف کا نقشہ بدل دیا تھا اس بار ایران نے ایک بار پھر سے شاہد ڈرون نکال لیا ہے وہ بھی تب جب اسرائیل اور حماس کے بیچ میں لگاتار سنگرش بڑھتا جا رہا تھا اسی بیچ اس نے اپنا جو ڈرون ہے وہ نکال لیا ہے اس نے فتح ٹوم مسائل نکال دی ہے یعنی پوری طرح سے تیار بیٹھا ہوا ہے ایران اس جنگ میں کبھی بھی انٹری لے سکتا ہے یعنی اب دیکھئے کیا چل رہا ہے اسرائیل حماس کے سامنے جھکتا ہے اسے پوری امید تھی کہ جتنے دیش اس کے ساتھ کھڑے ہوتے میں نظر آ رہے ہیں یعنی کی ہزباللہ سے لے کے ہوتی لڑا کے ان کی توپ شانت ہو جائیں گے ان کی مسائلنس شانت ہو جائیں گے لیکن پڑ گیا یہ الٹا داو الٹا داو ایسا پڑ گیا کہ ایک ایک اکر اٹیک کیے جا رہے ہیں ہوتی لڑا کے نہیں مان رہے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے بھی سمجھوتا ہوا ہے نا وہ ہماس اور اسرائیل کے بیچ میں ہوا ہے یہ ہوتی لڑا کو اور اسرائیل کے بیچ میں نہیں ہوا ہے یعنی جو نقشے پر آپ دیکھتے ہیں نا اسرائیل کو وہ اسرائیل کا دکشنی علاقہ جو ہے پوری طرح سے ہوتی لڑا کنے کبزے میں آ چکا ہے عادقارک طور پر اسرائیل کا حصہ ہے وہ لیکن اسرائیل کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اب ادھکار اسرائیل کا اس پر نہیں رہا ہے دکشنی علاقے میں کیونکہ تا پر توڑ اٹیک کیے جا رہے ہیں دکشنی علاقے میں اور جیسے ہی لال ساگر کے اندر اپنے جیسے ہی کسی جہاز کو تارتا ہے یہ کہیں ساوان بھیج کر پیسہ کمائی جائے گا پھر نئی مسائل مانگی جائے گی امریکہ سے لیکن ایسا نہیں اوپر اپنے پیچھلے دیکھئے جائیے اب تقریباً دس دن کے اندر امریکہ کی طرف سے اب ہتیار بھیجنا بھی بند کر دیا گیا ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ بھاری بھرکم کرزے میں چلا جکا ہے اسرائیل پہلے سے ہی تھوٹو ہو رہی ہے امریکہ کی جو بائیڈن کی تھوٹو ہو رہی ہے اس بات کو لے کر کہ آپ نے اسرائیل کو ہتیار مہیا کیوں کرائیں یہ اسرائیل اور نماس کے بیچ کی لڑائی تھی اگر جنگھارتے یا جیتتے یہ ان دور کے بیچ کا مسئلہ تھا آپ کو بیچ میں کودنے کی ضرورت کیا تھی ایسے ہی امریکہ امریکہ کی ناغرے جو بائیڈن کے خلاف لگاتار وائٹ ہاؤنس تو پہنچتے ہیں اور ان سب کے بیچ بھاری دواب دیکھا جانا امریکہ کے اندر اسی لئے پچھلے آپ دیکھ رہو دس بارے دن سے ایک بھی چارز موف نہیں کیا ہے اسرائیل کی طرف کی گولہ بارود مسائل اسرائیل کو بھیج سکے یعنی اسرائیل پوری طرح سے یہ دیوتر پر فس چکا ہے وہ حماس کے ساتھ سمجھو ہوتا کرتا ہے وہاں ہجباللہ ادھر ہوتی لڑا کے ادھر ایران تیار بیٹھا ہے مطلب یہ لگاتار اس پر اٹیک ہو رہا اٹیکہ بھی رکا نہیں ہے جو خبر آپ تک یہ پہنچا رہے ہیں کہ یہ تو سیز فائر ہو گیا ہے ہار ہو گئی حماس کی یہ گلتی ہے گلت خبر ہے یمن کے ہوتی لڑا کے کیسے بھی کر کے اسے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے دوسرا بڑا جھٹکہ دے دیا یمن کے ہوتی لڑا کون ہے کود گئے ایک اور جاز پر اور اسے اپنے کرزے میں لے لیا ہے یعنی تل تل کر کے اب اسرائیل ختم ہونے کی کاغار پر آ گیا پہلے سے وہ کرزے میں ڈوب چکا ہے اوپر سے اس کو پیسہ چکانے کے لیے جو ویابارک سمبند تھے اس کا استعمال کر رہا تھا سپلائی کر رہا تھا اس پر بھی پوری طرح سے روک لگ گئی ہے نمسکر